مسنوی معنوی منچو روم نسبت باید مرام با حیلت ہیچ پیشا راست شدو بے آلتے حضرت مولانا رومی ایک عرابی کی حکایت سنا رہے ہیں یہ حکایت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب مسئیبت نامے میں اس شیر سے شروع کی ہے بودھ آ آرابی درگوشے ماندے بے زادے بے توشے دور عباسی کے خلیفہ مامو رشید قہد خلافت کا واقعہ ہے کہ دار الخلافے سے بہت دور ریگستانی علاقے میں ایک قبیل آباد تھا یہاں کھار پانی کا ایک چشمہ تھا اتفاقاً وہاں قہد نمودار ہوا اور شدید گرمی کے باعث اس قبیلے کا وہاں آباد رہنا ممکن نہ رہا قبیلے کے لوگ پر ادھر حجرت کر گئے ایک عرابی جس کا قصہ بیان ہو رہا ہے سخت عسرت و تنگ دستی کے بجود اپنی بستی میں مقیم رہا یہ لکڑیاں کارتا اور آبادی میں جا کر فروغز کرتا ہے اس کی بیوی فقر و فاقے سے تنگ آ کر شکوہ و شکایات پر اترائی کہنے لگی ساری دنیا خوشحالی کی زندگی میں مگن ہے اور ہم فقر و فاقے کے غم و علم میں مبتلا ہمارے لیے دو وقت کھانے کو روٹی نہیں سورج کی دھوپ ہمارا لباس چاند کی چاندنی ہمارا بچھونا بیوی کا شکوہ گلہ انتہا کو پہنچ گیا تو عرابی اس کو سمجھانے لگا کہ نیک بخت جو روزی گلے کا توق اور دست و بازو کی زنجیر بن جائے اس سے محنت و مشقص سے ایک وقت کا کھانا بہتر ہے صرف اتنا ہی تو ہے کہ ہمیں کم مل رہا ہے اور دوسروں کو زیادہ آقل اندر بیشو نقصان انگرد زاں کے ہر دو ہم چو سیلے بگزرد عقل والے کم و بیشی کو نہیں دیکھتے اس لیے کہ یہ دونوں بہاؤ کی طرح گدرے چلے جا رہے ہیں خواہ سافو خواہ سے لے تذروں چونمی باید دم ازوے مگو پانی گدلا ہو یا ساف جب ٹھیرنے والا نہیں تو پھر اس کا ذکر کیا عسرت و تنگ دستی یہ فانی حالات ہیں تو پھر فانی چیز کا کیا غم کھانا اور اپنے آپ کو اس کی غم میں گھلانا عقل بندی کی بات نہیں درد ہا از مرگ می آید رسول از رسول لشرو مگردان اے فضول کہنے لگا کرب و بے چینی اور درد و علم موت کے قاسد ہیں اے بے وقوف قاسد سے مو نہ موڑو ہر کے شیری می زیدو تلخ مرد ہر کے او تن را پرست دو جانب جو شخص خوشحالی اور عیش کی زندگی گزارتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے جو تن پروری کے لیے جیتا ہے وہ اپنے جسم کو موت سے نہیں بچا سکتا حق تعالا عادلستو عادلا اللہ عادل ہے اور عادل کی شان ہے کہ وہ کمزوروں پر ظلم نہیں کیا کرتا اگر طاقت سے زیادہ مل جائے تو کمزور ہلاک ہو جاتے ہیں عرابی اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا بیوی مفلسی اور ناداری کی شکایت میں حس سے تجاوز کر گئی تھی اور شوہر اس کو صبر و قناعت اور زہد و توقل کی تعلیم دے رہا تھا بیوی شوہر کی گفتگو کو فریب نفس اور کامچوری کا بہانہ قرار دے رہی تھی جب گفتگو نتیجہ خیر ثابت نہ ہوئی اور بیوی زد پر قائم رہی تو عرابی نے بیوی سے قطع تعلق کرنے کی تھاند دی زندگی کے سفر میں عورت و مرد ایک دوسرے کے رفیق ہیں شوہر بیوی کا ہمدرد غمخار اور بیوی شوہر کی وفادار ہو تو پرسکون اور باوقار ماحول وجود میں آتا ہے شریعت نے شوہر پر بیوی کے انفاق کی ذمہ داری اور بیوی کو گھرے لو تربیت کا سربراہ بنایا ہے اولاد کے حق میں مکمل تربیت گاہ ماں کی گود ہے یہی تربیت آئندہ اخلاقی اور معاشرتی اقدار کیلئے میعار قرار پاتی ہے اسلام کا ازدواجی رشتہ شریف اور سنجیدہ تباہے کو اس طرح مربوط کر دیتا ہے کہ عورت شوہر کو مقصود حیات اور شوہر عورت کو اپنے لیے موجب قرار سمجھتا ہے عرابی نے آخری حربہ استعمال کیا اور کہا اے عورت اگر تو مجھ سے متفق نہیں تو ٹھیک ہے تیرا راستہ اور اور میرا اور ترک جنگو رہزنی اے زن بگو ورنمی گوئی بطر کے من بگو گر خمش گر دی و گر نا آکنم گر خمش گر دی و گر نا آکنم وہ کہنے لگا لڑائی اور رہزنی چھوڑ دے اگر یہ نہیں چھوڑتی تو مجھے چھوڑ دے اگر تو خاموش نہ ہوئی تو یاد رکھ میں یہ کروں گا کہ ابھی گھر بار چھوڑ کر چلا جاؤں گا شوہر کی یہ الفاظ سن کر عورت تڑپ اٹھیں بے قرار ہو کر رونے لگی کہ میری گفتگو کا مقصد تجھ سے بیزاری نہیں تھا تنگ دستی کا شکوا تھا پاک دامن اور نیک عورت زندگی میں ایک بار فیصلہ کرتی ہے اور شوہر ہی کو سرمایہ حیات سمجھتی ہے کاش مرد کو یہ فہم نصیب ہو کہ گلاب کا پھول ٹہنی سے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ چمن کی زینت نہیں بنتا بے درد ہیں اور درندہ صفت ہیں وہ انسان جو خوشبو سون کر نازک پھول کو پاؤں سے مسل دیتی ہیں خشمن واللہ کے بہرے خشتو ہر نفس خواہد کے میرد پیش تو وہ کہنے لگی واللہ میری ہستی خاص تیرے لیے ہے ہر لحظہ یہ تمنا ہے کہ تیرے ہی سامنے جان دے دوں اگر تُو ناراض ہو تو میں سونے چاندی پر خاک ڈالتی ہوں تو کے در جانو دلم جا میں کنی زی قدر از من تبر رامی کنی تُو میرے جانو دل میں گھر کا چکا ہے مجھ سے اس قدر بے ذاری کا اظہار کر رہا ہے غلطی کا اعتراف موجی برحم بن جاتا ہے سخت سے سخت دل بھی اعتراف جرم پر موم ہو جاتا ہے شد ازا بارا یکے برقے پدید زد شرار بردل مرد جہید اس میں سے ایک بجلی پیدا ہوئی اور اس کا ایک شرارہ مرد کے دل پر گرا عورت کے آنکھ سے آنسو گرے تو جس طرح بارش میں بجلی گرتی ہے شوہر تڑا پٹھا عورت کی گریہ وزاری و بے قراری دیکھ کر آرابی کا دل موم ہو گیا وہ اپنی ناراضگی پر بڑا نادم ہوا مولانا اس موقع پر فرماتے ہیں کہ مفتوح اور مغلوب پر حکومت کرنا کمال کی بات نہیں اچھی عورت شوہر کی دست نگر ہوتی ہے عورت پر رحم و شفقت انسانیت کی علامت ہے مرد عورت کے ساتھ ترہم و شفقت اور محبت کا برطاؤ کرے یہ بشریت کا تقاضہ ہے اور خاصہ ہے عورت مطلقا رحم و شفقت کی محتاج ہے وہ کسی کی لادلی بیٹی ہے کسی کی چہیتی بہن ہے اور اپنے جگر ٹکڑوں کو چھوڑ کر مرد کے گھر پر آ پڑتی ہے مولانا ایک عارفانہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کا قصہ ایک مثال ہے اس کو اپنے نفس اور عقل پر منتبق کرو عورت اور مرد کی تشبیح نفس اور عقل کے لیے ہے عقل اور نفس نیک و بد دونوں کے ساتھ ہیں یہ دونوں عالم سفلی کے پابند ہیں دن رات جنگ اور بحث میں مصروف ہیں عورت گھر کی ضروریات چاہتی ہے آبرو روٹی اور خوان عزت طلب کرتی ہے عقل ان فکروں سے واقف نہیں اس کے دماغ میں اللہ کے غم کے سوا کچھ نہیں مولانا رومی آرابی کا باقی قصہ بیان کرتے ہیں کہ نیک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے شوہر سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہے عورت طلاق کا نام سن کر کانپ اٹھی اس نے اسی وقت شکوہ و شکایت سے توبہ کی کہنے لگی میرے سر تاج میں تجھ سے راضی ہوں تُو جس حال میں رکھے گا رہوں گی تا زندگی تجھی کو دیکھوں گی میری زندگی کے ساتھی میرا ایک مشورہ مال دے مشورہ یہ ہے کہ تُو خلیفہ بغداد کے دربار میں باریابی حاصل کر سنا ہے وہ جود و کرم کا دریہ ہے اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تُو اس کے سامنے اپنے مفرسی کا حال بیان کر یقیناً کامیابی حاصل ہوگی ہم پر اس کا ادنا سا لطف و کرم ہوا تو ہمارے دن پھر جائیں گے مولانا فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقف خدا کا نائب ہے شہر بغداد اس کے باعث موسم بہار کی طرح پربہار ہے یہاں پر حضرت مولانا رومی نائب سے اللہ والوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں بغداد میں ایک زمانہ تھا جہاں اولیاء اللہ کا مرکز و مسکن تھا درویش بادشاہوں کی بارگاہ میں کہاں جاتے ہیں بادشاہ ان کی زیارت کو آتے ہیں مسنوی قصہ گوئی کی کتاب نہیں عرفان حق و نسبت اللہ کا کامیاب نصحہ ہے جس طرح قرآن پاک میں قصص اور واقعات سے ہدایت و محضت کا سبق دیا گیا ہے اسی طرح مولانا رومی نے قصص و حکایات تشبیحات و تمثیلات کی روشنی میں تعلق باللہ و نسبت اللہ کی تعلیم دی ہے عرابی جو ایک مرد مدرک تھا مفلسی کے علاج کے خاطر خلیفہ بغداد تک پہنچنے کے بارے میں فکر مند ہوا بیوی سے کہنے لگا رفیق حیات تیرا مشورہ سر آنکھوں پر لیکن اس کے دربار میں حاضری کے لیے کوئی وسیلہ اور بہانہ چاہیے کوئی ذریعہ اور بہانہ ہونا چاہیے میں اس کے پاس خالی ہاتھ کیوں کر جاؤں سوال مفلسی کا تھا مگر عرابی خالی ہاتھ کا شکوا کر رہا ہے مولانا فرماتے ہیں گفت من شہرہ پہ زیرہ چوشوم بے بہانہ سوے او منچو روم نسبتے باید مراں باہی لتے اس نے کہا بادشاہ کے یہاں میں مقبول کس طرح ہو سکتا ہوں کسی ذریعے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں کوئی تعلق یا تدبیر ضروری ہے کوئی پیشہ بغیر اوزار کے چلتا ہے بیوی کہنے لگی تو سامان کی بات کرتا ہے سامان تو دعوی انانیت ہے اس دربار میں سامان تو بے سرو سامانی ہے تو سامان کی باتیں کر رہا ہے جب تک انانیت سے نہ نکل جائے اور عجز و نیاز مندی کو شیوانہ بنائے اس وقت تک مفلسی اور فقر کہاں شاہ کے لطف و کرم کا مستحق تو مفلس ہو سکتا ہے عرابی کہنے لگا پس گواہِ بایدم بر مفلسی تاشہم رحمے کند در مفلسی مفلسی پر میرا کوئی گواہ ہونا چاہیے تاکہ بادشاہ میری مفلسی پر رحم کرے کی گواہی کشزِ گفتو رنگ بدو نزد آقازِ القزا تاجر حشد گفتگو اور وضاقتہ گواہی کے لیے کافی نہیں احکم الحاکمین کے سامنے زبانی اور ظاہری شہادت نہیں باطنی شہادت کے بغیر وہاں ظاہری رکھ رکھا اور بے سود ہے وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے پس گواہِ زندرومی بایدم نے گواہیِ برومی بایدم مجھے کوئی باطنی گواہی درکار ہے ظاہری گواہی کی مجھے ضرورت نہیں صدق می باید گواہِ حالِ او تاب تابد نورِ او بے قالِ او صدق اس کے حال کا گواہ ہونا چاہیے تو اس کا نور اس کی گفتگو کے بغیر چمکنے لگے بیوی نے کہا تو سچ کہتا ہے جب تک تیری زبان اور تیرا حال یک رنگ نہ ہوں اس وقت تک صدق کہاں گفت زن صدقہ بود کذبود خیش پاک بر خیزی تو عزو مجھود خیش عورت نے کہا صدق یہ ہے کہ اپنے وجود سے اپنی کوشش سے بالکل علیہ دہ ہو جا اپنی طرف سے آنکھ بند کر لے جد و جہد کر اور اپنی جد و جہد کو اس کی منشاہ کے تابع کر لے اور ہر کمال سے لا دعوے ہو جا تجھ میں صدق کا رنگ آ جائے گا یہاں صدق کے وہ معنی مراد نہیں جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں صدق تصوف کی اسطلاح ہے امام غزالی فرماتے ہیں صدق چھے باتوں کا نام ہے صدق قول صدق نیت صدق عزم صدق وفاء عزم صدق عمل اور دین کے جملہ معاملات میں صدق جو صدق کے ان چھےوں درجوں پر فائز ہوتا ہے وہ صدیق کہلاتا ہے انبیاء اکرام کی صدیق ہونے کی یہی معنی ہے کہ وہ چھےوں مقامات میں کامل تھی قرآن پاک میں ہے وذکر فالکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ قرآن پاک میں ابراہیم کا ذکر پڑو وہ صدیق نبی تھے امت مسلمہ میں یہ مقام حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے جو ان چھے صفتوں میں سے دو چار صفتوں سے متصف ہوا کرتے ہیں وہ صادق کہلاتے ہیں رشاد باری ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو صدقین کی صحبت اختیار کرو یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کرتے چلیے کہ جس نبی کی امت کے لوگ اور اس کے تربیت یافتہ صادق اور صدیق کے مقام پر فائض ہوں اس نبی کی شانِ کمال و تکمیل کا کیا عالم ہوگا بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اغرابی اور اس کی بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی اس نے شہر کی رہنمائی کی اور کہا تیرے پاس ایک قیمتی تحفہ ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا جائے کہنے لگی لگی آبِ بارا نست مارا در صبح ملکتو سرمایہ او اسبابتو کھلیا میں ہمارے پاس بارش کا پانی ہے جو تیری ملکیت تیرا سرمایہ اور اسباب ہے این سبو اے آبرا برداروں حدیعہ سازد پیش شاہن شاہشوں پانی کی یہ ٹھلیا اٹھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ جا یہ حدیعہ اس کو پیش کرے ٹھلیا سے اشارہ بدن اور بارش کی پانی کی تشبیح روح کے لیے ہے کہ یہ آسمان سے آئی ہے عورت نے کہا اس سے کہنا ہم محتاج و نادار ہیں ہمارے پاس نہ سازو سامان ہیں نہ سرمایہ حیات اس سے کہنا ہمارے پاس اس سامان کی علاوہ کچھ نہیں یہ ٹھلیا میں پیٹھا پانی ہے جنگل میں اس سے اچھا پانی کوئی اور نہیں اس بدوی کو کہیں سے بارش کا میٹھا پانی میسر ہو گیا تھا اس نے ہمیشہ کھاری پانی پیا تھا اس کے دل میں یہ بات بیٹھی تھی کہ میٹھا پانی اچھا تحفہ ہے بادشاہ کے پاس یہ پانی کہاں ہوگا مولانا فرماتے ہیں کہ مرد نے کہا ہاں یہ تحفہ خوب ہے ٹھلیا کا موبند کر دے اس کروزے کو نمدے میں سی دے اس طرح کا تحفہ دنیا میں کس کو حاصل ہے پس بو برداشتا مرد عرب در سفر شد میکشی دش روز شب اس بددو نے ٹھلیا اٹھائے لی سفر پر روانہ ہو گیا دن رات اس کو اٹھائے لیے جا رہا تھا زمانے کے آفاز سے بچاتا ہوا جنگل سے شہر کی طرف جا رہا تھا ادھر عورت نے مسلح بچھایا اور دعاوں مناجات میں مشغول ہو گئی زن مسلح باز کردہ از نیاز عورت نے عاجی سے مسلح بچھایا اور نماز میں دعا شروع کر دی اے خدا اس کو سلامت رکھی ہو ہمارے اس پانی کو نقصان پہنچانے والے شیطان سے محفوظ رکھی ہو اے خدا یہ موتی اس دربار تک پہنچا دے میرا شوہر اگرچہ باخبر اور صاحب تدبیر ہے لیکن موتی کے ہزاروں دشمن ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ ایمان قیمتی گوھر ہے جس کے سینکڑوں دشمن ہیں اگر عبادت و ریاضت اور دعا و مناجات سے اس کی حفاظت نہ کی جائے تو لٹے رہے اس کو لوٹ لے جائیں بد بھی بڑی حفاظت و احتیاط کے ساتھ سفر تیہ کر رہا تھا از دعا ہائے زنو زاریے او وزغم مرد و گران باریے او سالم از دردان و از آسیب سنگ بردتا دار الخلاف بے درنگ عورت کی آجزانہ دعاوں اور مرد کے غم اور جفاکشی کے بدولت چوروں اور پتھروں سے بچاتا ہوا مرد مومن کروزے آپ کو دار الخلاف تک لے پہنچا جہاد بن نفس کی منزلیں تیہوں اور سفر منزل کی طرف ہو تو شاہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے آرابی بادشاہ کے دروازے تک پہنچ گیا ابھی شاہ کے سامنے حضوری نصیب نہیں ہوئی تھی لیکن جو باب کرم تک پہنچ گیا اس کو شاہ کے لطف و کرم کا اندازہ ہونے لگتا ہے جو دور سے سنا کرتا تھا اب اس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا دربار دیکھا جہاں لاکھوں ضرورت مند ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور اس کے در سے دامن مراد بھر بھر کر لے جا رہے ہیں مولانا مقامِ بلایت و تقربِ اللہ کے مراتب کا مشاہدہ کرا رہے ہیں دم بدم ہر سوے صاحب حاجتے یافتا زادرعتا خلعتے اس نے وہ اناموں سے بھرا دربار دیکھا جہاں ضرورت مندوں نے جال بچھا رکھے تھے اس کائنات حست و بود میں انسان کا وجود ایسا ہے جیسے عظیم سمندر میں ایک دن کا مومن کو یقین ہے کہ وہ اس کی جملہ قوتیں مخلوق ہیں اور اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں کافر اس غلطی میں مبتلا ہے کہ وہ اور اس کی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں اس لیے وہ انا کی بندگی میں مصروف ہے مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مومن و کافر نیک و بد سب کو رزق دیتا اور اس کی حاجات پول کرتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں بہر گبرو مومنو زباو زشت ہمچو خرشیدو مطل بلچو بہشت وہ دربار کافر و مومن اچھے اور برے سب کے لیے کھلا ہے اور اس کی بخش سورج و بارش کی طرح ہے دید قوم در نظر آراستا قوم دیگر منتظر برخواستا اس نے دیکھا کہ ایک قوم حاضر ہے دوسری حاضری کی منتظر ہے اہل سورت در جواہر یافتا اہل مانا بہر مانا یافتا طالبان دنیا جواہرات میں لدے ہیں اور اہل باطن باطنی علوم حقائق سے بہرہ بر ہیں آواز برابر آ رہی ہے طالبو ہم سے مانگو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح محتاج شخی کو ڈھونٹا ہے اسی طرح خدا کا وجود و کرم محتاج کا منتظر ہے آرابی کا قصہ سنیے وہ بدوی دور کے جنگل سے دار الخلافے کے دروازے پر پہنچا تو بدوی کے پاس نقیب آئے انہوں نے اس کے چہرے پر مہربانی کے گلاب چھڑکا انہوں نے دریافت کیا اے عرب کے سردار کہاں سے آیا ہے بہت تھکا مادہ معلوم ہوتا ہے بدوی نے کہا اے نقیبو سردار تو تم ہو کہ تمہارے چہروں سے سرداری کی شان ظاہر ہوتی ہے تم سب اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو اللہ کی طرف سے انعام عطا کیے ہوئے ہو میں ایک مسافر ہوں جنگل سے آیا ہوں بادشاہ کی مہربانی کی امید پر آیا ہوں میں بادشاہ کے لیے ایک تحفہ لیا ہوں اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ یہ بارش کا میٹھا پانی ہے جو گڑھے میں جواہ ہو گیا تھا نقیبوں کو اس پر حسی آ رہی تھی مگر انہوں نے اس کو قبول کر لیا چون خلیفہ دیدو احوال شنید آن سبورا پرز زر کردد مزید جب خلیفہ نے اس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے تو اس ٹھلیا کو اشرتیوں سے بھر دیا بلکہ اور زیادہ دیا بادشاہ نے نقیبوں کو حکم دیا کہ اس کی ٹھلیا کو اشرتیوں سے بھر کر اس کو دے دو جب وہ واپس لوٹے تو اس کو دریائے دجلہ کی جانب سے لے جاؤ یہ خشکی کے راستے سے آیا ہے دجلہ کے راستے سے اس کا سفر زیادہ قریب ہوگا چوبہ کشتی در نشستو دجلہ دید جب وہ کشتی میں بیٹھا اور اس نے دجلہ کو دیکھا تو اپنے چلو بھر پانی کا تصور کر کے شرم سے جھک گیا وہ سجدے کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس بادشاہ کی سلطنت میں میٹھے پانی کا سمندر بہ رہا ہے اس نے میرا ٹھلیا بھر پانی جو دریہ کے سامنے قطرہ بھی نہیں قبول کر لیا بندے کو اپنی بے مائیگی کا احساس ہو جائے تو وہ سراپا عجز بن جاتا ہے مولانا ہدایت فرماتے ہیں اے پسر ساری دنیا کو کودہ تصور کر جو اس کے لطف و کرم سے کناروں تک بھرا ہوا ہے یہ کائنات اس کے کمالات کے دریہ کی ایک بوند ہے جو اپنے پر ہونے پر نازا ہے انسان بھی کائنات کا ایک حصہ ہے وہ اپنے اس علم پر نازا ہے جو سمندر کے ایک قطرے کے برابر نہیں اگر وہ علم الہی کا ایک قطرہ دیکھ لے تو اپنے کوز علم کو توڑ دے تیرے فکر کا پر مٹی میں سن گیا ہے اور بھاری ہو گیا ہے کیونکہ تُو مٹی کھانے والا ہے تیری غزہ مادی ہے تیرے لیے مٹی روٹی کی طرح بن گئی ہے کم کھا تاکہ مٹی کی طرح تُو زمین میں لہے جائے ہم غزہ میں تمام اُو مٹی کھاتے رہے ہیں آخر کار بدلے میں مٹی نے ہمیں کھا لیا جب تُو بھوکا ہوتا ہے تو کتہ بن جاتا ہے جب تیرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے دیوار کی تصویر کی طرح بے خبر ہوتا ہے روحانی غزہ کا خوگر بن تاکہ زندوں میں شامل ہو جائے وحی آمد سوے موسیٰ ساز خدا بندے مارا چرا کر دی جدا تو برائے وصل کر دن آمدی نے برائے وصل کر دن آمدی